این ایچ ایس آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے ڈینٹسٹ آپ کو باقاعدہ مشورہ دیتے ہیں اور دانتوں کو کیڑیا لگنے اور مسوڑوں کی بیماری جیسے مسائل سے بچنے میں مدد کر سکتے اور ان کا علاج کر سکتے ہیں اور وہ بہت کم واقعہ ہونے واری لیکن سنگین بیماریوں جیسے کہ موں کے کینسر پر بھی نظر رکھتے ہیں اس کا نام جم ہے جم کے دانتوں میں سے ایک دانت درد کر رہا ہے جم کا خیال ہے کہ اسے ڈینٹسٹ سے ملنا چاہیے لیکن وہ کسی ڈینٹسٹ کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہے اسے پہلے کسی ڈینٹسٹ کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا وہ جگہ جہاں ڈینٹسٹ کام کرتے ہیں اسے ڈینٹسٹ سرجری یا پریکٹس کہا جاتا ہے آپ انہیں اپنے کسبے یا شہر کی مین سٹریٹ میں اور بعض ریائشی علاقوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ فون بک میں دیکھئے نحس 24 کی ویب سائٹ نحس24.com ملائزہ کرنے یا نحس کی ہیلپ لائن کے فون نمبر 0800224488 پر فون کرنے سے ڈینٹسٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں ٹیکسٹ فون استعمال کرنے والی حضرات 1800010800224488 ڈائل کریں زیادہ تر ڈینٹسٹ دیگر ڈینٹل مائرین جیسے کہ آئیچینسٹ ڈانتوں کی صفائی کے بارے میں مشورہ دینے والے مائرین اور ڈینٹل نرسوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈینٹسٹ NHS کے لیے یا پرائیویٹ طور پر آپ کا علاج کر سکتے ہیں بعض ڈینٹسٹ دونوں طرح سے علاج کرتے ہیں پرائیویٹ طور پر علاج کرانے پر آپ کا زیادہ خرچ آئے گا لہٰذا اس بارے میں پوچھ لیں کہ آئیہ ڈینٹسٹ NHS پر علاج کرے گا یا نہیں NHS کے تحت تمام برکتانوی باشندوں کے دانتوں کا معاینہ مفت کیا جاتا ہے لیکن علاج کے لیے عام طور پر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں جب آپ لینٹسٹ کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں تو یہ پوچھ لیں کہ آیا آپ NHS کے تحت علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے زیادہ ایسے دینٹسٹ نہ ہوں جو NHS کے تحت علاج کرتے ہوں لہٰذا ہو سکتا ہے جہاں آپ رہتے ہوں وہاں NHS کے تحت علاج کرنے والا دینٹسٹ ڈونڈنا مشکل ہو جم نے ایک دینٹسٹ ڈونڈ لیا ہے اور NHS کے مریض کی عصیت سے اس کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتا ہے جم اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے لہٰذا اس کا باعی بات چیت کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے جم کے لیے فارم پور کرنا اور اس پر دست کت کرنا ضروری ہے وہ دینٹسٹ سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ بنواتا ہے اور استقبالیہ پر موجود شخص کو بتاتا ہے کہ اسے مترجم کی ضرورت ہوگی ڈینٹسٹ کی پریکٹس جم کے لیے مترجم بلائے گی جم کی اپائنٹمنٹ ایک ہفتے بعد ہے اگر آپ کو فوری طور پر ڈینٹسٹ سے ملنے کی ضرورت ہو تو NHS 24 کو ٹیلی فون نمبر سفر آٹھ چار پانچ چار دو چار دو چار دو چار پر فون کریں یا ٹیکس فون استعمال کرنے والے ایک آٹھ سفر سفر ایک سفر آٹھ چار پانچ چار دو چار دو چار دو چار ڈائل کریں NHS 24 آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگلے ہفتے دانتوں کے مفت معاینے کے لیے NHS کے ساتھ جم کی اپائنٹمنٹ ہے ڈینٹسٹ جم کے دانتوں اور مسوڑوں کو دیکھتا ہے اور اسے دانت کا اچھی طرح معاینہ کرتا ہے جس کے بالے میں جم کو فکر ہو رہی ہے جم کی مدد کرنے والا مدرجم اسے بتاتا ہے کہ اسے دانت میں فیلنگ کرانی پڑے گی آپ کے ڈینٹسٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور بہترین علاج کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنے پیسے دینا پڑیں گے اگر کسی بات کے بارے میں یقین نہ ہو تو ہمیشہ پوچھ لیا کریں جم علاج کروانے کے لیے رضا ماند ہو جاتا ہے لہٰذا اسے اور اپائنٹمنٹ بنوانا پڑے گی اگلی اپائنٹمنٹ پر ڈینٹسٹ جم کے دانت کا علاج کرتا ہے ڈینٹسٹ جم کو بتاتا ہے کہ اسے چھ مہینے بعد اس سے یعنی ڈینٹسٹ سے ملنے کے لیے ایک اور اپائنٹمنٹ بنوانا ہوگی اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ آپ کے دانت اور مسوڑے صحت مند ہیں ڈینٹسٹ سے باقائدگی سے ملتے رہنا بہت اچھی بات ہے جب آپ کسی ڈینٹسٹ کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں تو یہ چار سال کے لیے ہوتا ہے جم کو اب استقبالیے پر اپنے علاج کے پیسے ادا کرنے ہوں گے جم چھ مہینے بعد اپنے ڈینٹسٹ سے ملنے کے لیے ایک اور اپائنٹمنٹ بنوانا لیتا ہے اگر آپ نے این ایچ ایس کے تیعت علاج کروایا ہو تو این ایچ ایس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے بعض لوگوں کو بلکل پیسے دینا نہیں پڑتے اور بعض لوگ پیسے دینے میں این ایچ ایس سے مدد لے سکتے ہیں تعارفی فلم میں اس بارے میں مزید بتایا گیا ہے براہیم اربانی یہ یاد رکھیں کہ اپنے دانتوں اور مسوڑوں کی صحت کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے آپ این ایچ ایس سے اپنے موں کی صحت یعنی دانتوں وغیرہ کی حفاظت کے بارے میں باقائدگی سے مشورہ لے سکتے ہیں اگر آپ ڈینٹس کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہیں تو جس قدر جلد ممکن ہو ڈینٹس کے ساتھ ریجسٹر ہونا چاہیے این ایچ ایس کے تیعت علاج کروانے والا ڈینٹس ڈونڈے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے